ہیلو گائیز ویلکم ٹو جیا کچھنو لوگ تو آج میں ہم بنائیں گے گاؤں میں چلے پر بندی پیاج کی سبجی کیسے بنائیں میں نے یہاں پر بندی لیا ہے اور میرچی لیا ہے ان کو میں نے کاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے بیسک سے مسالی لیا ہے نمک ہے ہیلڈی ہے میرچی پاوڈر ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور دھنیا پاوڈر سارے مسالوں کو میں نے اچھے سے پانے ڈال کے ملا لیا ہے دوسری زیڈ میں چلے کے اوپر میں نے رکھ دی ہے دیکچی اس گاؤں میں دیکچی ہی اس کو بولتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے سرچوں کا اوئل ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے جیرہ تو میرے اس طریقے سے آپ بندی کی سبجی ضرور بنا کے دیکھیں یقین مانی فرنس بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور چلے کا تو کھانا ویسے بھی ٹیسٹی ہی بنتا ہے تو تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس کو میں اندر ڈال دیتے ہیں بندی اور پیاج میں نے اپر دو میڈیم سائز کے ساتھ میں پیاج بھی لیے ہیں ساری بندی کو میں اس دیکچی کے اندر ڈال دیتی ہوں آپ اس سبجی کو کڑائی کے اندر بھی بنا سکتے ہو تو چلے کے اوپر بلے روٹی ہو سبجی ہو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو ویڈیو کو پھولوچ کریں بلکل بھی سکیپ نہ کریں اچھا لگے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو بندی ڈالنے کے بعد اچھا ای طریقے سے اس کو میکس کر دیتے ہیں تو بندی کو اچھا طریقے سے 3-4 منٹ تک ہم اس کو کھلا ہی پکائیں گے اور لگاتار اس کو ہم چلاتے رہیں گے تاکہ بندی کی سبجی کے اندر بلکل بھی لار نہ بنے تو اس طریقے سے آپ چلے پر بندی کی سبجی ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی سبجی بنتی ہے اور آپ کی بندی کی سبجی ایک دم سے کھلی کھلی بنے گی تو چلے کے اوپر کوئی بھی سبجی ہو وہ اچھی ہی بنتی ہے تو بندی کو 3-4 منٹ کے لیے کھلا ہی ہم اس طریقے سے پکا لیتے ہیں اس کے اندر بلکل بھی لار نہیں بنے گی آپ اس طریقے سے سبجی ضرور بنائیں اس کے اندر ایکسٹرام میں ہمیں کوئی بھی مسائلیں نہیں ڈالنے پھر بھی ہماری سبجی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو بندی کو 3-4 منٹ تک لگ بگ میں نے اچھے سے پکا لیا تو یہاں پر سبجی ہو وہ میری آج موسی بنا رہی ہے چلے پر تو گاؤں میں بلکل اسی طریقے سے سبجی ہو وہ بناتے ہیں اور ٹیسٹی بھی بنتی ہے تو بندی ہماری اچھی طریقے سے پک چکی ہے بندی کو میں نے 3-4 منٹ تک پکا لیا ہے دوسری سیڈ میں ہم نے مسائلیں بھی اچھی سے بنا لیا ہے مسائلیں کو تھوڑا سا پانی میں ڈال دیا ہے تو مسائلیں کے اندر پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے مسائلیں اچھی طریقے سے پھول جاتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مسائلیں جو ہم نے کٹوری میں بھگو کے رکھے ہیں تو سارے مسائلیں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کٹوری کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مسائلیں ڈالنے کے بعد لگاتا 2-3 منٹ تک اس کو اور چلا لیتے ہیں چلے کے اوپر سبجی بناتے ہیں تو جو چمچہ ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کپڑے سے اچھی طریقے سے پکڑ لیتے ہیں اس کے اندر پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے جو کٹوری کے اندر مسائلہ ہمارا چپکا ہوا ہے تو سبجی کو 2-3 منٹ کے لیے مسائلہ ڈالنے کے بعد اچھے سے اور پکا لیتے ہیں تو فائنلی چلے کے اوپر بندی کی سبجی بنکہ ہماری تیار ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریشیپی اچھی لگی ہے تو دیکھنے میں جتنی اچھی لگی ہے اتنی کھانے میں بھی تیسٹی ہے تو اس طریقے سے آپ چلے پر جرور بنایں